ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ کادی کوکپ پاروکی مردز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیر آزم کا آئی ایم ایف سربرہ سے رابطہ مالیاتی محایدے پر اہم گفتگو ہم بھی پاکستان کی موشی صورتحال کی بہتری کے خواہہ ہیں آئی ایم ایف سربرہ بھارت امریکہ مشترکہ اعلامیے پر پاکستان کا سخت رد عمل امریکی اہدے دار دفتر خارجہ طلب مشترکہ اعلامیے میں پاکستان پر سرحت پار دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کرنے پر زور دیا گیا ہے بارہ اگست ریڈ لائن ہے اس کے بعد کیا ہوگا نہیں معلوم شیخ رشید کا کہنا ہے کہ چلو چلو دوبائی چلو کی چارٹر پلائٹ چل رہی ہے دوبائی میں ہی نگرہ حکومت الیکشن کی تاریخ نواز شریف کے آنے نہ آنے اور الیکشن کروانے یا نہ کروانے کا فیصلہ ہوگا عید العظہ پر دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام خاتون سمیت نو دہشتگرد کے رفتار حکام کے مطابق دہشتگردوں کا تعلق کل ادم تنظیم سے ہے پنجاب خیبر پختونخواہ بلوچستان کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج بھی تیز ہواوں آندھی اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں جولائی کی ابتدا میں منسون کی بارشوں کی پیشکوئی کر دی ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and peer visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیراعظم شہباز شریف نے IMF کی managing director کرسٹیلینا جارجیوہ کو ٹیلیفون کیا جس میں انہوں نے جل مہایدے کی امید ظاہر کی ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں وزیراعظم شہباز شریف نے IMF کی managing director کرسٹیلینا جارجیوہ کو ٹیلیفون کیا جس میں انہوں نے جل مہایدے کی امید ظاہر کی جبکہ IMF سربراہ نے کہا کہ ہم بھی پاکستان کی موشی صورتحال کی بہتری کے خواہاں ہیں سرکاری انامیے کے مطابق دونوں راہنموں کے دمیان یہ رابطہ منگل کی سکھ کو ہوا جس میں IMF پروگرام کے حوالے سے امور پر اہم گفتگو کی گئی IMF کی ام ڈی نے وزیراعظم سے پیریس میں ہونے والی ملاقاتوں کے تناظر میں وزیراعظم اور ان کی ٹیم کی IMF پروگرام مکمل کرنے کے حوالے سے کوششوں کا اعتراف کیا وزیراعظم نے امید ظاہر کی کہ IMF پروگرام کے نکات پر ہم اہنگی آئندہ ایک دو دن میں IMF کے فیصلے کی شکل اختیار کرے گی وزیراعظم نے موشی صورتحال کی بہتری کے اہداف مشترکہ کوششوں سے حاصل کرنے کے عظم کا آدھا کیا IMF کی ام ڈی کرسٹیڈینہ جارجیوہ نے کہا کہ پاکستان کی موشی صورتحال کی بہتری چاہتے ہیں انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف کے قائدانہ عظم کو سراحا پاکستان نے بھارت اور امریکہ کی جانب سے مشترکہ اعلامیے میں دہشتگردوں سے مطالق مخصوص حوالے پر احتجاجن امریکی ڈپٹی چیف آف میشن کو دفتر خارجہ طلب کر لیا پاکستان نے بھارت اور امریکہ کی جانب سے مشترکہ اعلامیے میں دہشتگردوں سے مطالق مخصوص حوالے پر احتجاجن امریکی ڈپٹی چیف آف میشن کو دفتر خارجہ طلب کر لیا خیال رہے کہ ان دنوں بھارتی وزیراعظم نرنرمودی امریکہ کے دورے پر ہیں اور دونوں ممالک کی جانب سے مشترکہ اعلامیے میں پاکستان پر سرحت پار دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کرنے پر زور دیا گیا ہے جبکہ پاکستان نے اس مخصوص حوالے کو غیر ضروری یک طرفہ اور گمراہ کن قرار دیا ہے اس زمان میں دفتر خارجہ کی جانب سے نئی پیش رفت سامنے آئی ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ ایسے بیانات جاری کرنے سے گریز کریں جو پاکستان کے خلاف بھارت کے بے بنیاد اور سیاسی بیانیے کی حوصلہ افضائی کے طور پر سمجھے جائیں ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ امریکی ڈیپٹی چیپ آف مشن کو بزارت خارجہ میں طلب کر کے باعث یون کو جاری ہونے والے بھارت امریکہ مشترکہ بیان کے حوالے سے آگاہ کیا گیا مشترکہ بیان میں پاکستان کے بارے میں غیر ضروری یک طرفہ اور گمراہ کن حوالوں پر تحفظات سے امریکہ کو آگاہ کیا گیا انہوں نے کہا کہ مشترکہ بیان میں پاکستان کے غیر ضروری یک طرفہ اور گمرہ کن حوالوں پر پاکستان کے تحفظات اور مایوسی سے امریکہ کو آگاہ کیا گیا علاوہ عزی پاکستان نے باعث جون کو جاری ہونے والے یو ایس انڈیا مشترکہ بیان کے حوالے سے آگاہ کیا انہوں نے کہا کہ امریکہ ایسے بیانات جاری کرنے سے گریز کرے جو پاکستان کے خلاف بھارت کے بے بنیاد اور سیاسی طور پر مخرق بیانیے کی حوصلہ افضائی کے طور پر سمجھے جائیں پاکستان اور امریکہ کے درمیان انزداد دہشتگردی میں تعاون بہتر طور پر آگے بڑھ رہا ہے پاکستان اور امریکہ کے درمیان اعتماد اور افہام و تحفیم پر مرکوز ماحول دو طرفہ تعلقات کو مستحکم کرنے کے لیے ناگزیر ہے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ یک طرفہ غیر ضروری بیان پر مایوسی ہوئی دوسری جانب امریکہ نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کر خطے میں دہشتگرد گروہوں سے نمٹنے کا عظم رکھتے ہیں مانتے ہیں پاکستان نے انزداد دہشتگردی کے لیے بہت سے اقدامات کیے اس حوالے سے پریس بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھر ملر نے کہا کہ کئی برسوں تک پاکستانی عوامی دہشتگردی سے بہت متاثر ہوئے اور پاکستان نے بھی دہشتگردی کے تدارک کے لیے بہت سے اقدامات کیے انہوں نے مزید کہا کہ انسانی حقوق کے معاملے پر بھارت سے تشویش کا اظہار کرتے رہتے ہیں صدر جو بائیڈن نے بھی اپنے پریس کانفرنس میں اس مسئلے کو اٹھایا تھا سربرا عوامی مسلم لیگ اور سابق پیفا کی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ بارہ اگست ریڈ لائن ہے کسی کو نہیں معلوم اس کے بعد کیا ہوگا اداروں اور عوام کو آمنے سامنے لانے کی سازش میں تیرہ جماعتوں کے ماضی کے بیانات کو سامنے رکھیں سربرا عوامی مسلم لیگ اور سابق پیفا کی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ بارہ اگست ریڈ لائن ہے کسی کو نہیں معلوم اس کے بعد کیا ہوگا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں سابق پیفا کی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ چلو چلو دوبئی چلو کی چارٹر پرائیڈ چل رہی ہیں دوبئی میں ہی نگرہ حکومت الیکشن کی تاریخ نواز شریف کے آنے نہ آنے اور الیکشن کروانے یا نہ کروانے کا فیصلہ ہوگا یہ پاکستان کے آئین اور قانون نہیں عدلیہ اور بینچ کو مانتے ہیں یہ عوامی بینچ سے ڈرتے ہیں ساری آئینی طرح میم غیر آئینی ہیں کیونکہ اس کے لیے دو تحائی اکثریت چاہیے انہوں نے کہا کہ جو پیدائشی نا اہل ہوں ان کی نا اہلی تحائیات کے بجائے پانچ سال ہونے سے پرک نہیں پڑتا سیاسی فیصلے لندن اور دوبئی میں کرتے ہیں کیونکہ ان کی دولت جائدادیں اولادیں دوبئی اور لندن میں ہیں وہاں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں پاکستان میں سیاسی فیصلے کرتے ہوئے ریکارڈنگ کے خوف سے اور اداروں کی نظریں رکھنے سے ڈرتے ہیں شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ چادہ ماہ میں خود بھی زلید ہوئے اور عوام میں بھی رسوا ہوئے حکومت نے آئی ایم ایپ کے ایک ارب ڈالر کے لیے چھبیس کروڑ لوگوں کی زندگیوں کو معاشی جہنم میں بھینک دیا ہے سارے بجٹ کی مہنگائی کا ملبا غریب کے کندھوں پر ڈال دیا ہے حالات اتنے گھنبی سنگین اور خراب ہو چکے ہیں کہ اب نواز شریف پاکستان آ کر اپنا شاہ پورا کر لیں عید الازہ پر دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے پنجاب کے تین شہروں سے نو دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا گیا مزید احوال اس سپورٹ میں عید الازہ پر دہشتگردی کا بڑا منصوبہ ناکام بناتے ہوئے پنجاب کے تین شہروں سے نو دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا گیا حکام کے مطابق خوفی اترات کی بنیاد پر کاروائی ملتان بہاولپور اور ڈی جی خان میں کی گئی جس کے دوران کل ادم دائش کے نیٹرک کے متحرے خاتون سمیر نو دہشتگردوں کو گرفتار کر لیا گیا جن کا تعلق کل ادم تنظیم سے ہے حکام کا مزید کہنا ہے کہ دہشتگردوں کی شرعہ عدنان، عبدالحلیم، شراز، بلکیس اور عمر بن خالد کے نام سے ہوئی دہشتگردوں سے ہینڈ گرنیڈ، خودکش ڈیکٹ بنانے کا سامان اور نغدی برامد ہوئی کل ادم تنظیم کا نیٹرک عیدالعظہ پر دہشتگردی کا منصوبہ بنا رہے تھے دہشتگردوں کے خلاف مقدمہ درچ کر کے تفتیش شروع کر دی گئی ہے سی ٹی ڈی نے روہ ہفتے 124 کومنگ آپریشن میں 11 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا ہے ملک کے مختلف علاقوں میں آج بھی گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان محکمہ موسمیات نے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں جلائے کے ابتداء میں منصون کی بارشوں کی پیش کوئی کر دی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں پنجاب، خیبر پختونخہ، بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں آج بھی تیز ہواں، آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں جلائے کے ابتداء میں منصون کی بارشوں کی پیش کوئی کر دی جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں ملتان، بہاولپور اور ڈی جی خان میں بارش کے بعد کئی علاقوں میں بجلی کی پرہمی موتل رہی کوہ سلیمان رینچ میں موستہ دھار بارش کے بعد دھانہ سر کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ ہوئی جبکہ کئی علاقوں میں بجلی کی پرہمی موتل رہی پہاڑی چٹانے این فٹی پر گرنے سے رو ڈی آئی خان ہائیوے بند ہو گئی جس کے باعث پلوچستان کا خیبر پختونخہ کے ساتھ زمینی رابطہ منقطع ہو گیا کوہٹا رو ہائیوے پر کار ریلے میں بہت جانے کے بعد ایک طالب علم کی لاش نکال لی گئی جبکہ دو کو بچا لیا گیا ڈرائیور کی تلاش کی جا رہی ہے دوسری جانب کراچی کے علاقوں کلفٹان اور ڈی فینس میں ہلکی بارش ہوئی گزشتہ روز ملک میں سب سے زیادہ بارش لاہور ائرپورٹ پر دو سو پچپن میلی میٹر ریکارڈ کی گئی لاہور کے کئی علاقے پانی میں ڈوبے رہے تاہم بعد میں زیادہ تر علاقوں سے نکاسی کر لی گئی پری مونسون بارشوں کا سلسلہ 30 جون تک جاری رہے گا دوسری جانب محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں مونسون کی بارشوں کا سلسلہ جولائے سے شروع ہونے کا امکان ہے جبکہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں پارش معمول کے مطابق ہوں گی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج کراچی کا موسم جزوی عبر آلود کرم اور مرتوف رہنے کا امکان ہے موجودہ درجہ حرارہ 30 ڈگری سینٹی گیٹ جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارہ 34 سے 36 ڈگری سینٹی گیٹ تک جہنے کا امکان ہے مزید خبری بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک چائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں نے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کے چھپانا اپنا معاشی تہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہے ماں do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سانہ کادی کاؤک پارو کی نرچز الفکار توبہ شکیل تیک ٹی وی پاکستان